حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ سکھر کے قریب امروٹ شریف جگہ ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں خود تو کیا ان کی بات کروں ان کے خلیفہ مولانا تاج محمد امروٹی رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ان کی گلتی کوئی تھی خود حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں آج بھی ہندو بہت ہیں ہندو لوگ بہت اہیوں ہنڈیا کے قریب ہے یہ ہندوستان کے قریب تو پرانی عبادی ہیں ہندووں کی ماں پر ہم نے بھی لوگ دیکھے اس زمانے میں تو بے شمار تھے تو حضرت کی کرامات من کانا للہ کانا اللہ لہو اللہ فرماتے ہیں جو میرا بن جائے میں اس کا بن جاتا ہوں اور کس طرح بنتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کی کرامات کو دیکھ کر ان کی نیکیوں عظمتوں کو دیکھ کر کتنے ہی اس وقت کے ہندو تھے جنہوں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ایک ہندو نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ امروٹی ہمارے بچوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے اور یہ دعویٰ اس وقت دائر کیا کہ ایک نابالک لڑکا تھا نابالک بالک کوئی نہیں بلوگت کی ظاہری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ داڑی کا آنا ہے کہ جس کے یہ بال آ جائے وہ بالک ہو گیا چاہے ایک آدھ بال ہی آ جائے بلوگت کی ظاہری نشانی یہ ہوتی ہے اور وہ لڑکا واقعی نابالک تھا بس حضرت امروٹی کی کسی دعوت پر کسی بات پر کوئی کرامت دیکھی یا کچھ بھی اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے لوگوں نے دعویٰ دائر کر دیا عدالت میں کہ یہ زبردستی مسلمان کرتا ہے اور ہمارے تم نابالک بچے کو نابالکوں کو کیا پتا کہ کیا دین کیا مذہب اس کو مسلمان کر لیا اس نے دعویٰ دائر کر دیا سمن آگئے کافی چرچہ بھی ہو گیا وہ لڑکا واقعی نابالک بھی ہے اور نابالک کا آج بھی یہ قانون ہے کہ اس سے کوئی جبری کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا حضرت نے پیشی جس دن کی تھی پیشی پر عدالت جانا تھا اس لڑکے کو اس بچے کو کہا کہ جب تو عدالت میں آئے یہ کپڑا ہے یہ چادر ہے اپنے اوپر ڈال کر آنا اپنے اوپر ڈال کر آنا اور تو نے یہ کپڑا اس وقت ہٹانا ہے جب میں کہوں کہ یہ کپڑا ہٹا ہے اس سے پہلے یہ کپڑا نہیں ہٹا ہے پھر اسی طرح سے ہوا حضرت عمروٹی رحمت اللہ علیہ عدالت میں آگئے وہ نوجوہ وہ لڑکا بھی آگیا وہ نابالک لڑکا بھی آگیا سر کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے موہ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے لاکر عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا جو جاج ہے اس نے للکار کر کہا عمروٹی یہ تم کیا ظلم کرتے ہو تم لوگوں کو زبردستی مسلمان نہ کیا کرو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا یوں ظلم نہ کیا کرو دین میں جبر کوئی نہیں لا اقراح فی الدین تمہارے دین میں جبر کوئی نہیں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کما تم نابالک بچوں کو یوں زبردستی مسلمان نہ کیا کرو اللہ کی شان ہے اسی وقت حضرت عمروٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا یہ بچہ نابالک ہے یہ تو پورا جوان ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی تو نابالک ہے حضرت نے اس کے چہرے سے جب اپنی وہ چادر وہ کپڑا ہٹایا اس لڑکے کی داڑی آ چکی تھی چہرے پر داڑی کے بال آ چکی اور یہ گواہی ہو گئی گواہی ہو گئی کہ یہ جوان ہے یہ بالک ہے یہ نابالک کوئی نہیں اور جو بالک ہو جائے وہ اپنے نبے نقصان کا مالک ہے وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے اور حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کے واقعات تو ایسے ہیں کبھی کبھی شک گزرتا ہے کہ شاید لوگوں نے ایسے لکھ دیا ہو میرے سامنے کچھ واقعات آئے کتابوں میں پڑھے پھر میں نے کچھ حضرات سے اس کی تصدیق کی انہوں نے اور کتابیں بتلائی نہ کچھ بزرگوں سے ملا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی اللہ نے حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کو نرالی شان عطا فرمائی نرالی عظمت عطا فرمائی امروٹ پاکستان کی وہ سرزمین ہے انگریز بھی ہاتھ جوڑ گیا تھا انگریز جب ایسٹ انڈیا کا زمانہ کا ان کی طاقت ہے ان کی حکومت ہے برطانیہ نے سارا زور برے صغیر پر لگایا ہوا تھا اپنا سب کچھ یہاں بھیج رکھا تھا جس طرح سے افغانستان میں آیا بیانیس ملکوں کی اتحادی خوجے بھی آئی لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ گیا انگریز بھی ہاتھ جوڑ گیا اور انگریز ہاتھ کیوں نہ جوڑے بات انگریز کی آئی تو آؤ حضرت کی انگریزی کرامات سناو آپ انگریزی کرامات انگلیش بول کر نہیں ہوئی انگریزوں کے ساتھ سامنا ہوئی ایک مرتبہ گرفتاری کے ورنٹ آئے سکھر شہر سے پولیس کے لوگ انگریز وہ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور حضرت کے سامنے ورنٹ گرفتاری جو ہے وہ سامنے رکھ دیا کہ آپ کے ورنٹ جاری ہوئے ہیں ہم آپ کو گرفتار کرنے آئیں لہذا مضاحمت کرنے کی ضرورت توی ہے اللہ اکبر حضرت نے مریدین میں سے کسی کو کہا کہ ایک پیاز لے کر آؤ ایک پیاز عجیب بات سنا رہا ہوں آپ ایک پیاز لے کر آؤ وہ پیاز لے کر آیا حضرت نے چاہتوں کے ساتھ تھوڑا سا اوپر سے پیاز اڑا دیا تھوڑا سا پیاز اڑا دیا اور مرید کو کہا کہ اس انگریز کو اس پولیس والے کو لے جا گدام دکھا کے لا زخیرہ دکھا کے لا جہاں مریدین اور طلبہ کے لیے پیاز رکھی ہوتی ہے وہ وہاں پر جو گیا جتنی ایک پیاز کے اوپر سے پیاز حضرت نے اڑائی تھی وہاں جتنی بوریے پڑی تھی سب کے پیاز یوں کٹے ہوئے پڑے حضرت نے فرمایا جا چلا جا انگریز کو بھولا کہا درکتے تھے بھولا فرمایا بھولے جا چلا جا میں نے اگر تیری صرف ایک کی گردل منا دی تو تمام انگریزوں کا سر کلم ہو جائے گا تمام کا سر کلم ہو جائے گا جا چلا جا یہاں ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کر ورنہ برے صغیر تمام انگریزوں سے پاک ساپ ہو جائے گا پر ایک اور واقعہ لکھا ایک انگریز شکار کرتے ہوئے بندوق اس کے پاس ہے شکار کرتے کرتے اچانک وہاں امروڑ شریف وہاں خانکا میں پہنچ گیا حضرت ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے اللہ اللہ کرنے قریب آ کر عزیب سے انداز میں مضحق خیز انداز کے اندر کہنے لگا تصویر کی طرف اشارہ کر کے یہ کیا ہے یہ کیا ہے حضرت نے پسٹول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ پیچھے ہٹا درخت تھا درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا تھا اس انگریز نے اس کا نشانہ بنایا بندوق چلائی پرندہ مر گیا نیچے گرا اس کو اٹھا کر لے آیا اور کہنے لگا یہ یہ ہے یہ یہ ہے یعنی بندوق ایسی چیز ہے گولی مارو اگر پرندہ نیچے آ گیا تو انسان بھی نہیں بچے لاکر کہ حضرت کی خدمت میں وہ پرندہ یوں پیک دیا حضرت نے آگے بڑھ کر وہ تصویح اس پرندے کو لگائی وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا فرمایا کہ یہ یہ ہے یہ یہ ہے اگر تیری بندوق پرندوں کو مار سکتی ہے تو میرا اللہ ان پرندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے اللہ ہوا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ من کانا للہ جو آدمی اللہ کا بن جائے کانا اللہ لہو پھر اللہ اس کے بن جائے کرتے ہیں اللہ اس کے آنکھ کے اشارے سے بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں جس کے لئے دنیا کی آخرت کی ضرورت کے لئے جھولی پھیلا دیں اللہ اس کی جھولی خالی نہیں لٹا دیں بلکہ اللہ اس کی جھولی کو موتیوں سے بھر دیا کرتے ہیں یہی امروٹی صاحب اب موضوع چل نکلا تو سناتا ہوں ایک دو واقعہ مستجاب دعوات انسان جب کبھی جس کے لئے دعا کی اللہ قبول فرما دے اور عجیب بات تھی مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی آ کر حضرت سے دعا کرتے تھے کہ ہماری وہ پریشانی ہے دعا کر دو تمہارا اللہ ہماری پریشانی کو دور کری اللہ ہوا ہمارے اس ممبر اور اس مسلے کے بھی یہی شان ہے آپ حضرات جانتے ہیں اس مجمع میں آپ جو بزرگ پرانے بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے اور ایک کیسٹ میں ریکارڈن بھی ہے ابو جی رحمت اللہ علیہ نے دعا کرائی تو دعا میں ساتھی نے پیغام دیا کہ ایک عیسائی ساتھی آیا ہوئے عیسائی اور اس نے بھی دعا کے لئے کہا ہے اس نے بھی دعا کے لئے کہا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے میری دعا کرو پریشانی دور ہو ایک ہندو نے ہندو عورت نے اپنے شوہر کو بیجا حضرت امروٹی صاحب کے پاس کہ ہماری بچی کی شادی ہے ہم غریب لوگ ہیں حضرت کے پاس جاؤ کہ حضرت ہماری کوئی مدد فرمائے ہمارا کوئی تعاون کریں بچی کی شادی کرنی ہے ہم انتہائی غریب لوگ ہیں کچھ ہمارے پر لے وہ آزمی چلا گیا حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کر دی کہ مجھے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی میری بیوی ہم ہندو ہیں صاف کہا ہم ہندو ہیں تمہارے مذہب کے بھی کوئی نہیں تمہارے نبی تمہارے رسول کو تمہارے اللہ کو بھی نہیں مانتے ہم لیکن ہمارا یقین ہے کہ اگر آپ ہمارے لئے دعا کر دیں یا کوئی بھی کام تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے آ کر کے عرض کر دی کہ مجھے میری بیوی نے بھیجا مجبور کر کے بھیجا کے جاؤ اللہ والے ہیں نیک آدمی ہیں ان کو جا کر کہو ہماری کوئی مدد کریں ہماری بچی کی شادی ہے حضرت نے فرمایا جاں دوبارہ گھر جا اپنے گھر سے چھوری لا اور ایک چادر لے کر ایک چادر لے کر وہ چلا گیا گھر سے چھوری بھی لایا چادر بھی لایا لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دی حضرت نے فرمایا مجھے نہ دے جا چلا جا فلاں جگہ پر ایک مردہ گائے پڑی ہوئی ہے گائے مر گئی ہے مردہ پڑی ہوئی ہے تیری جتنی ضرورت ہے نا جتنی ضرورت ہے مدد کی اتنا بڑا گوشت کٹ کے لے حیران کہ ہماری بیٹی کی شادی اس مردہ گائے کے ٹکڑے سے ہوگی بارحال لوگوں کے دل میں حضرت کی بڑی عظمت تھی کرامات دیکھ چکے تھے اللہ والے نے جو ہی ارشاد فرمایا چھوری لے جا چادر لے جا کپڑا لے جا جا کر اس مردہ گائے کا ٹکڑا کاٹ کر لیا جتنی تو اپنی مدد کرانا چاہتا ہے اتنا بڑا ٹکڑا لے جا دل میں یہ بات بھی تھی کہ نیک ہے اللہ والا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن دل میں ادھر یہ بات بھی تھی اگر میں نے بہت بڑا ٹکڑا کاٹ لیا حضرت نے فرمایا لے جا اسی کو پکا کر کھا لینا تو میرا کس کام کا ہے وہ کہتا ہے میں نے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا چادر میں ڈال کر لپیٹ کر لے آیا حضرت کی خدمت میں آ گیا حضرت نے فرمایا بھئی لے آیا کہا ہاں جی لے آیا ہوں حضرت نے فرمایا کھول کر دکھا کیا لیا وہ کہتا ہے حضرت میں گوشت کا ٹکڑا لے کر کے آیا ہوں حضرت نے فرمایا دکلا دو صحیح واقعی گوشت ہے یا کوئی اور چیز ہے لوگوں کا مجمع تھا جب اس ہندو نوجوان نے کپڑا کھولا جو گوشت جالا تھا وہ سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا حضرت نے فرمایا نوجوان جا لے جا اپنی بچی کی شادی کر اپنی ضرورت پھتورا کر اللہ تیری مدد ایسے ایسے اللہ والے نیک لوگ دنیا کے اندر آئے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی غیر مسلموں کی ہدایت کا ذریعہ بنے کہیں کرامات کے ذریعے اور کہیں دعاوں کے ذریعے اللہ بعض لوگوں کو جب اپنا قریبی بناتے ہیں پھر ان کی دعاوں میں ان کی زبان میں ان کی آنکھوں میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان کا